مبارک سلامت کا ایک غل ہوا پھر آج دربار بس گونج اٹھا مسرت سے دریاں امڈنے لگے دعاؤں کے تھے ہر طرف چہ چہے خوشی کی پڑی ہے وہ سب پر کمند مبارک سلامت ہے ہر سو بلند کیا وہ ہیں کیا وہ ابنِ کہاں ابنِ راہیل پہنچے ہو تم کہاں سے کہاں دیکھو آئے ہو تم زمانہ وہ بھولے نہیں ہیں ابھی ابھی یاد ہے چاہے کنعان کی ابھی اب میں یہ کیا سے کیا ہو گیا تیری شاہی کا دنیا میں چرچا ہوا بادشاہ کہہ رہا ہے تاج پوشیت باد بادشاہ کہن دائے اتھے کمالنا کر دیتیاں سبحان اللہ حقیقت بات ہے یہ میری جڑی بات میں عرض کر رہے آسان تو ہنوی حقیقت ہی لگے گی مولوی دل پذیر رحمت اللہ لینے کمالنا کر دیتیاں ریکھو تے صحیح مولوی دل پذیر رحمت اللہ لینے دا کمال بادشاہ کی کہندہ پہ آئے ملک ولائت قبضے تیرے ملک ولائت قبضے تیرے دولت مال خزان بیٹھ عدالت کر سرداری خابل کار جوان راج تو ساڑا تاج تو ساڑا راج تو ساڑا تاج تو ساڑا خادم کل زمان تخت ساڑا بخت ساڑا سب تیرا نظران کی تیان سلامی عدبوں کل وزیر ارکان شکر الہی شکر الہی بولنال زبان کہندر بابا حاکم بھیجیا رب نے صاحب عزت شان ساری دنیا بچوں جس دا علی نے ایک گھران اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام حکومت آتا فرما چھڑی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی جدو قبرس فتح ہویا قبرس دی فتح ہوئی نا سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی زوزاروں کا دار رو رہنے صحابہ نے پچھے ابو دردار فتح ہو تے رونا کیسا فتح تے رونا کیمیں بندہ ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی ان فرمان لگے روتے میں اس واس تیرے آنگا کہ اے لوگ اتھوں دے حکمران سا اے لوگ جڑے آج زلیل ہو گئے خار ہو گئے اے تو دے حکمران سا رب دینا فرمانی دی وجہ تو زلیل و خار ہوئے جدو قومہ اللہ دی بغاوت کر دیا نے تے ہو تباہ ہو برباد ہو جا دیا نے فرما برداری کرنوالیانو اللہ عجر دیندائے یہ سواستے تے قرآن پڑھے آر شوالے فرمایا اے دروے کھو اللہ دی فرما برداری کرنوالیانو کیسا ہی نام دیتا ہے سونے آنگ قرآن پڑھا گا قرآن یہ نہیں کرنا قرآن ہی پڑھی جانا ہے قرآن قرآن نہیں ہے تے پنجابی ہو پنجابی چھے عربی چھے قرآن تا لفظ کم از کم قرآن تے بول دے قرآن اللہ اکبر اللہ اگر چھوٹے اور بڑے قاف اندر فرق نہیں آن تا تے کم از کم لفظ تے صحیح ادا کر لے چلو اپنے آپ ہی لوگ سمجھ جان گئے کہ جان گے کہ قرآن موٹے کاف نالے یا چھوٹے باری کاف دے نالے اس واسطے اللہ دے فضل نال قرآن پڑھی جانا ہے انشاءاللہ اللہ دے توفیق دے نال اہمیتنی اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْعَرُض فرمایا اسے طریقے نال حضرت یوسف علیہ السلام نو زمین دی بادشاہی عطا فرمائیے نال اللہ فرمایا یَتَبَوْاوْا مِنْحَا حَيْسُ يَشَاء فرمایا اللہ کریم نے اسے طریقے سی ٹھکانہ دینے ہیں حکومتاں تا فرما دینے ہیں جے دی باستے چاہئے نصیب بی رحمتنا من نشاء اور اسے طرح اسی پہنچانے ہیں حصہ بنا دینے ہیں اپنیاں رحمتاں وہ دی باستے جے دی باستے اسی چاہنے ہیں وَلَا نُضِيُوْا عَجُرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کریم فرما رہنے اسی نیک لوگان دعجر زیانی کی تاغر دے وَلَا عَجُرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللہ فرما دینے اسے طریقے نعلی اسی بہتر عدر دینے آخیر بہتر اُنہ لوگان وَاسْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا جیڑے لوگ ایمان لے آئے نعل فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اُنہ لوگ اللہ کو لڑھنے والے متقی پر حیثگار سن الغرض میں عرضائیں لاریا میرے پیارے ویر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگان و عجر اسے طریقے نعلی عطا فرما دائے میرے پیارے ویر عدر ویکھنا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اُن شاہِ مصر نے اگے تے خزانیہ دے مالک بنے سا نا خزانچی بنے سا نا اُن شاہِ مصر بن گئے بادشاہ ریان اپنی موجود کی دی اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی تاج پوشی کردائے تاج پہنانے دے بات دعا کردائے سبحان اللہ اٹھے نیک بندے نو اللہ کامیابی آتا فرماوے دعا کردائے حضرت یوسف علیہ السلام اُن شاہِ ریان دی جگہتے ہیں مصر دے بادشاہ نے احمد تینی سورہ یوسف دا دعا سی اِنِ الْحُکْمُ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم قیدہ چلتا ہے بول زرہ بول کے دسے حُکم قیدہ چلے گا ہا 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 اللہ سونے دا یہ سورہ یوسف دا دعوی اے واشانہ میرے اللہ سونے دیا کُل سردار امیر اکابر بن بن ہتھ کلون دے کُل سردار امیر اکابر بن بن ہتھ کلون دے عدل عنایت ویک یوسف دا صدقے صدقے ہون دے اتنی عزت اتنی عظمت اتنا شان گرامی پھر بی تاگ بتل دی پارو ریندی پہ آرامی کوئی خوشی نہ یوسف دائیں تخت حکومت والی دم دم باپ پیارے کارن رب دے پیش سوال لی میل خدایہ میل خدایہ میل خدایہ میل خدایہ باپ یعقوب پیارا جس تین وچڑیاں مدتاں ہویاں کار رحمت غفارا رو 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 چھے جناب اللہ اکبر اللہ اکبر رو رو بچ جناب الہی جدو سوال سنا آیا جبرائیل خدا دے حکم دین تسلی آیا کتی عرض یا نبی اللہ میں خوش خبر لیاں دی کسے دہارے آئے جانوں دل چتانگ جنا دی جی 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 ویر پیارے رل مل سارے آس آن مریشن ڈھائی ویر پیارے رل مل سارے آن مریشن ڈھائی کرن سوال تُسا ڈے تائی مول پچھان نائی ہو کر حاجت مند بیچارے آمن تیرے دربارے رحمت فضل رب دے رحمت فضل وعد رب دے ہن ہون پورے سارے کیڑا بادا کی تاسی جدہ کوئی جگرائے جارے سانم اور شوال نے وعدہ فرمایا جی وَاوحینا ایلیہی ایلیہی وَاوحینا اینی وَاوحینا عَلَيْهِ پتہ نہیں عَلَيْهِ لَتُنَبِيَنَّهُمْ عَلَيْهُمْ اینی وَاوحینا اینی وَاوحینا اللہ اس خبر دے سبحان اللہ ایک خبر اللہ کریم نے دے دیتی اور اس تسلید بعد یعنی حکومت بھی مل گی وَاقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اے بھی اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا تے جڑا جتلانے والا او بھی اللہ یعنی تے اللہ نے تسلید تھی سینہ کہ سونے آئے وَاقَتَان والا اِنہا نُوز ضرور بِز ضرور جتلائیں گا اے جڑے کام کر دے پھر دینے الغرض اس خبر دے بعد جڑی اللہ نے کوئیں درجان دیتی اے تسلید بعد حکومت مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر دی تعمیر نیسرے کرنے دا حکم ارشاد فرمایا شہر دی تعمیر نیسرے کیتی جائے سرائیں بڑھوائیں مہمان خانے بڑھائیں آہا کیا بات سب صفت رب خالق تائیں ہر حکمت دا سائیں لا جی سب صفت رب خالق تائیں ہر حکمت دا سائیں نال تجرب مالم کر دا چنگ من دے تائیں یار نو تکلیفان دے کر دنیت عزم آوے جد عزم اش پوری خووے سکھ آرام پہنچاوے کتنے کتنے سال مسیبت اندر یوسف نو عزم آیا ساب پھر شاکر نظری آیا چک سردار بنائیا حضرت یوسف علیہ سلام انہانو سرداریاں مل گئیا نینا یہ دے تو سبق ملدائے سونے ہر مومن دی عزم اش ہم دیجے حدیث آمی نے آزمائش میں مومن کا کردار سنے ہونگے میرے مسلسل ترتیب نال تن خطبات میں عرض کی تیسن آزمائش میں مومن کا کردار اللہ اکبر یعنی مومن دی آزمائش ہم دیجے کاری محمد جاکو فیصل آبادی از گرداجے قصہ کر کے سمجھ نہ اس نوں روڑ نہ محنت میری اے سب آسان نصیحت نام لکھ آخ 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 تیری سارے ملک مصر بچ یوسف حکم کی تاج جار ہر ہر جگہ کھیت درائت بیجے خلقت ساری ست برسان تک محنت کر کے زورت مام مل آمن جو جو جنسان پیدا ہو سن کچھ نقصان نپا من ست برسان تک خلقت رب دی بہت آسان بائش پائی فضل گھنے تے رونق باغی رنگ لگا خر جائی بہارا لگیا پیانے سیدنا یوسف علیہ صلات و السلام نے حکم دیتا ہے لمبے چوڑے قلے بناؤ قلے اے بات سمجھائی نا ویسے ساڑھی زبان زادام اندر قلہ ہے اسی قلہ کہنے ہے کیوں جی شاہی قلعہ صحیح تلفظ کسے نواندہ ہی نہیں یعنی عربی زبان دنیا دی علم عربی چو ملدہ باقی باقی زبان جنہ مرضی پاڑ لاؤ جنہ نے ایک قلعہ قلعہ مشہور کیتا آخر احمی تیگری وارے لوگ جیڑے اردو دان نے جیڑے لیکن نئی ترفض ترفض راشن بالیاں دے اندر ہی رین دے ایک تجویز سی غلہ خراب انہیں تو بچانے دی ہن جناب کہا شروع ہو گیا ہے کال شروع ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 ملک مصر دے علاوہ ملک مصر انگر تے سارا راشن جمع جو سے ہی نا ملک مصر تو علاوہ دنیا تڑپن لگ گئی اور جناب مینہ برسے مصر وچوی پہلا سال گدرے مینہ بسے خرید دے گئے نا لوگا انکھوں گلہ خرید کے محفوظ کر دے گئے جی جی پہلا سال مینہ برسے فصل نہ ہوئی لوگا نے نقدی روپیہ پیسہ لیا کہ گلہ خرید کے خادہ پہلا سال گدر گیا دوسرے سال لوگا نے اپنے زیور بیچ کے گلہ لیا زیور جمع کروا دیتے تیسرا سال آیا غلام تے لونڈیاں انہا بیچنا شروع کر دیتا جناب چوتھا سال آیا اپنے ڈنگر ڈھور چوپائے بیچن بیچ کر کے گلہ خرید آگیا دانے خریدے گئے اور پنجوہ سال آیا جہد آدھا میں جنیاں شروع کر دیتیا چھوہ سال آیا تے اولاد آنو اللہ اکبر اللہ اولاد آمی غلام بنانیاں شروع کر دیتیا اولاد آنو بیچ دینا غلام بنا دینا اللہ اکبر اللہ ستوہ سال آیا لوگ مرد مرد مرن لگے اپنا غلامی داخات اے مصر والے اندھی بات ہو رہی اہل مصر اپنا غلامی داخات شاہ مصر رجان باز شادی جگہ تے آج یوسف بیٹھے ہوئے سیدنا شاہ مصر یوسف علیہ سلام دے دربار اندر بھیجی آئے کہندے کی نے آپ آسی ہن برد تیرے ہتھوں پل خالی بیکھو اللہ دی آشان رب دی آشان بیکھو ان سارے مصر دی جتنی بھی ریای آئے آگ گند نے آپ آسی ہن برد تیرے ہتھوں پل خال برد سمجھ دیو میں ایک وار دس سے آسی پورے بیان اندر برد کہندے غلام گھلام دخات لکھتے میں اپنے آپ گھلام دے رہے کہندے کی نے حضرت یوسف علیہ سلام کہندے نے آپ سی ہن برد تیرے ہتھو پل خال کر منظور نمان آتائیں بہت مصیبت جال مولا کون جڑا اللہ دین مد قیمت دے گھاوے لوگو ایک بادشاہ بہت بڑا لاکے دا بادشاہ انہوں پیاس لگی ہوئی پانی نہیں مل دا پی کس ریا کہا عد گلاس پانی دا ملے گا عد بادشاہ دینا ہوئے گی انہیں کہا جان بچاؤ کی کرنا بادشاہ یا نو عد گلاس لے کے پی لیا تھوڑی دیر گزری پی شا پھر جنا پھر زور مار پی جی پیاس نے پیاس نے گلاس ہوکایا خوش ہو گیا کہندہ پانی انہیں آکھ باقی ریندی وی عد بادشاہ لگے گی عد گلاس واسطے انہیں آکھ لے لو ساری بادشاہ ہوئی تیرے ایک پانی دے اللہ سونے آ تیرے ایک پانی دے گلاس دا مل نہیں پورا کر سک دی اللہ 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 جی میرے پیارے بھیر انگل سمجھائی ایک گلاس پانی دا بدل ساری دی ساری بادشاہ نہیں جے دے سک دی اسے واسطے دے آنکھ آئے اللہ والے نے کار کمال آ دی دیا لک لک حمد خدا باند تائیں جی لک لک حمد خدا باند تائیں جس پروانہ کائی ہر ایک نعمت بافر جس نے مفت عطا فرمائی کسے نعمت اللہ پیسہ نہیں جلیندہ ہر کج اللہ نے مفت مفت عطا فرما چھڑے آئے اسے واسطے تسانو میکن چاہید آئے لک لک حمد خدا باند تائیں الحمدللہ دیندہ ایک دن تیری روٹی نہیں روکی سبحان اللہ انت گل سمجھائی نہ دوست دشمن ہر ایک تائیں مفت راج گم کراوے خیمت خیمت تلب نہ کسی تھی ساری عمر خواوے اوڑک جنت کرے انائت اوڑک یعنی آخر کار بلاخر جنت کرے انائت اوڑک جنت کرے انائت نم کہ لال آت آئیں کھا کر نم کا حرام جو کر سان دو زخلین سزائی حضرت یوسف علی السلام اللہ اکبر اللہ انہیں کو آخری سال آگیا ہے الجو الجو لوگ بکار لگ گئے سیدنا یوسف علی سلام نے اعلان فرما چھڑیا سارے مصر دے لوگ کٹے ہو جان سارے جمع ہو جاؤ سب لوگ جمع ہو گئے انہ دی شکایت رفا کیتی جائے ہیں جی شکایت دا ہیں جی انہ نے دربار لگاتا حضرت یوسف علی السلام نے عام کھلی کچیری لاتی گل سمجھا گی ہنتے سمجھے انہیں کھلیاں کچیری لگ دیا نے ہزار بندے چو دو چار دس بندے آدھی گال سنی جان دی تے پوری ہو نا دی بھی نہیں تسلی یہاں دے گئے ٹور دی تا جان دا لیکن اے وکھو کھلی کچیری لگی حضرت یوسف علی سلام نے پورے مصر اندر اعلان کروایا سارے لوگ جمع ہو جاؤ شکایات دور کی تیا جان جد لوگ جمع ہو گئے سید نا یوسف علی سلام ممبر تے جلوہ فروز ہوئے تے نال آکھے آ سارے لوگ آنو آکھے آ جاؤ میں تو آنو سارے آنو آزاد کر چھوڑے آئے آہا آہا سبحان اللہ سب لوگ آنو آزاد کی تھا یہ تو ہڈی ہر چیز واپس کر دی تی گئی یہ تے سڑھائی امتحان سی بس اتنے گال سنی پورے دا پورا مصر پکار اٹھیا لا الہ اللہ یوسف صدیق اللہ اللہ دی توحید نال پورا میدان گونج اٹھیا کنان اندر کال ان کا حد دے اثرات دوسرے ملک آنچ بھی پہنچ گیا کنان اندر جت حضرت یوسف علیہ سلام دے والد گرامی انہ دے بھائی رہن دے کنان میں چوی قاد پہنچ گیا بچے فاکیان آر مرن لگے حضرت یعقوب علیہ سلام دے خدمت اندر سارے دے سارے بھرا جو میں حضرت یوسف واری کٹھے خوئے سن حضرت بنیام ان مل جان واس دے کٹھے خوئے سن داستان ذہن چاری ہے نا ان سارے دے سارے کٹھے ہو کے ارز کر دے رہے کہند نے بابا ایک شاہ مصر او دیا او دیا بڑیا دھمہ ایک شاہ مصر تعرف کرواندے پہنے اببا جی ہے کریم نفس وہ شاہ ریان ہے کریم نفس وہ شاہ ریان اللہ اور سخیخ ہے وہ اس قدر وہ ہے بے گمان سخیخ ہے وہ اس قدر ہے وہ بے گمان ہے کریم نفس وہ شاہ ریان کچھ نہیں لیتا کسی سے وہ قریم مفتدے دیتا کہ وہ دولت عظیم اللہ اکبر اللہ قدر دان مخلوق رحمان کا ہے وہ شاہ ہو کر خادم انسان کا ہے وہ اللہ اکبر اللہ کہندے نے اببا جی یہ ہو جائے کہ شاہ مصر او دیا بڑیا دنیا دھمہ او دی سخاوت چرچے بڑے نے اللہ دی مخلوق دا بڑا قدر دان بابا او دے کھو لے جائیے تے کچھ نہ کچھ مل جائے گا او خالی نہیں موڑے گا حضرت یعقوب علیہ سلام فرماتے نے جاؤ جاؤ بیٹا تُس ہی میں جاؤ کوئی تحائف لے کر جاؤ کچھ رقم لے کر جاؤ مولوی محمد عساق دیلوی نے کمالہ کر دی اللہ اکبر اللہ کہن دینے چلے لینے کچھ اس کے دربار سے چلے لینے کچھ اس کے دربار سے کہاں کہیں ہا جی جناب اللہ چلے جسے جس سے چلے جس سے لینے اس کے دربار سے کوئے میں جسے مل کے دھکے دیئے اللہ اکبر اللہ جی جی چلے لینے کچھ اس کے دربار سے کوئے میں جسے مل کے دھکے دیئے اللہ جی کچھ رقم لینے جا رہے ہیں اللہ اکبر جسے جناب چلے آج اس کی سلامی کو سب چلے آج اس کی غلامی کو سب ہن جا رہنے ہن جی غلام بنواستے اپنے آپ لو او دے ہاتھ اندر غلامی دا جیڑا جناب ہر چیز دے نواستے وچ نواستے چلے نے اپنے آپ لو حضرت یوسف علیہ السلام سن دیا چلا جانا سیدنا یوسف علیہ السلام جی امہ مسافران دی فیرست نوں روز نام چین ہر روز خود ملازہ فرمان دے پتا سیدنا آن گے اللہ اپنے وعدے پورے فرمان گے آن گے میرے بھائی ہر روز روز نام چاندی فیرست نوں جناب خود ملازہ فرمان دے ہون رات نوں جدو روز نام چاند رہت یوسف علیہ سلام دے سامن پیش کی تا گیا جی جی دی پیشانی تے لکھیا سی کہ نانی کافلا حضرت یوسف علیہ سلام ایمی ہیڈنگ پڑھ لے دے بعد اتے سرخی کہ نانی کافل والی لکھی ہوئی نان نہیں پڑے بس سرخی تے نہ در پائی حضرت یوسف علیہ سلام دیا گھنچوان سو جاری ہو گئے حضرت یوسف رو رہ لے وزیر ارکان پوچھتے نے بادشاہ سلامت رو کیوں رہ ہو حضرت یوسف علیہ سلام دیا ہچکیاں بدیاں ہوئیاں گل نہیں ہندی پائی تے جدو گل ہوئی آباد نکلی روندیا روندیا کہتے نے لوگو اے میرے بھائی نے بس پھر رون لگ گئے حضرت یوسف علیہ سلام کتنی دیر روندے رہ حضرت یوسف علیہ سلام نے شاہی کمجاری فرمایا حضرت یوسف فرما دے انج کرو ایک نانی کافلہ اجے تک وکھیا تے نہیں اجے یوسف دربار چھ نہیں پہنچے ایک نانی کافلہ آئے پھر نامی پڑھ لے پتا چل گیا یہ میرے باپ جائے ویر نے جنہ نو یوسف علیہ سلام کھوئے چڑھ گئے ویر او اللہ اکبر جدو انہ نے آواز دیتی جدو انہ نے گل کی تی تے تھل نو آواز دین دین شاہد میرے ویران کھوئے جب ہے شاہد میرے ویران ترس آگیا شاہد میرے ویران کھوئے این کے میں اللہ اکبر مگر ویران بڑے ظالمان داد نال خوو ویچ سٹیا تے خوو جدو کڑیا گیا جدو کافلے نے نکال لیا تے پھر بھی جا کے مار دین کنر بھگوڑا غلام میں نال پھر آنی چی کہند نے گل نہیں کر لی جی ساڑھی عبودی تو یعنی جی ساڑھی غلام تو انکار کی تا جان نو ہی مار دے آنگے اس سے انہ بھائیاں دی خاطر اور مومن دا دل نرم ہیا کر دا ہے اے انہ دے خاطر دل اندر کتنی نرمی حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم جاری فرمای آئے کہند نے اے نہ مہمان نہ دی حد تو زیادہ مہمان نوازی کیتی جائے کدھرے کھانے کدھرے کور میں کدھرے جناب سویٹ نشان او نانو تے سکے ٹکڑے بھی لب جان دے او اس حالت اندر تامی گنی مت جناب داس بھائی نے صرف لیکن کھانا کوئی سو بندے دا گے رکھ دیتا گیا وے کہ حران ہو گئے کند نے پادشاہ ایڈا چنگ ہے ویرے چنگ تے تسی نہیں سون یہ تو اڈا ویر یہ چنگ سی چنگ چنگ ہی ہوں دے مخالفہ کرنے والے بھی ایک دن کہن دے فلا چنگ سی کہوں جی ایک دن ایسا آندہ ہے کہ دشمنیا کرنے والے بھی چنگ چنگ کہن مجبور ہو جان دے اللہ نے وقت لے آندہ اللہ اکبر او او نا دے وزیر ایم جو چاند دے گرد حالہ خندائے یا سورج دے گرد کرن خندیاں نے کہ نانی مسافران اجازت دی گئی آجاؤ کہ نانی مسافر آجاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے دے سارے وزیران ساری دے ساری پوری دے پوری انتظامی ان الٹ کر دی تائے ایسا بے مثال جلوس ہو بے کہ نہ دے استقبال جلوس دی شکل اندر انہ دی عزت اعترام کر دیا ہویاں سج خب ارکان سج خب بہار تے سواریاں یہ میں پورے دے پورے بڑے پروٹوکول دی شکل اندر انہ نو لیان دا جائے یہ میں جلوس دی شکل اندر جدو دربار اندر پہنچے تے رستے اندر اتنی زیادہ عزت ویکھ کے ایک نانی کافلے دے جوان روندے پہنے روند لگ اتنی عزت ویکھ کے ساٹھی عزت سانو ٹکڑے کھانو نہیں مل دے ساٹھے پچے پکے مردے پہنے ایک ایسا انسان ہے جنہ سانو انہ عزت دے چڑی عزت اپنی ویکھ کے روندے پہنے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی اس سے واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَجَاءَ اِقْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَغُمْ لَهُ مُلْكِ عُرُونَ اللہ اکبر جدو آئے آئے بھائی آئے پہلی مرتبہ اللہ اکبر اپنے ویر حضرت یوسف دے دربار اندر انہ پر نہیں پتا انہ دے زن و گمان چین لئے سی کہ یوسف ہی زندہ ہوئے گا انہ اللہ اس مقام تے پھنچا دے گا وہ تے ایک مصر دے بادشاہ دے کول آئے نے حیران پریشان اور آ کر کے جویں سامنے ہوئے قرآن کہندہ فدخل علیہ فعارف ہم جدو حضرت یوسف علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہ پہچان لیا وہم وہم لہو من کی رو اور اولا لوگ آنے حضرت یوسف علیہ السلام نو نہیں جے پچان آن الغرض حضرت یوسف علیہ السلام تے سامنے آئے نے تے بابا جی بولانا ہنجی دل پذیر رحمت اللہ لے آخر تے پھر جڑیاں لاغئے آکھ سلام تمامی بھائی بن کر ہاتھ کھلو آکھ سلام پھائی لے پہ چان تمامی اپنے ماں پہ جائے بھائی پر اُن لام مول پچھاتا حضرت یوسف تائی جن کر سورت یوسف اندر خبر دتی رب سائی فَعَرَفْهُمْ وَغُمْ لَهُمْ مُلْ مُلْ کی اُرُول حضرت کتنے بھائی اُو کہن دینے اسی بارہ بھائی سان سان دا کی مطلب بارہ بھائی اللہ اکبر تے ہون کتنے اُو کہن دینے ہون گیارہ رہ گئے یہ نہیں پتہ یہ بار مہیں جیدے سامنے پیش ہو جی کہن دینے اسی بارہ بھائی سان ہون کتنے رہ گئے ہون کہن دینے ہون تے گیارہ ہی رہ گئے باب دا دسو پہ دا دسو تاڑا پہ زندہ تاڑا باب زندہ یا رو رو کے مر گیا دسو کہن دینے باب نے اسی تاڑے کول بڑا نیک بخت انسان کتھے گیا تو آڈا بار ماں بھائی کیڑے پاسے گیا کہن دینے جی اسی شکار تے نکلے تے نکل دے چلے گئے اپنے سمان کول بٹھا گئے او ساڑھا بھائی یوسف سی انہ بھیڑی آ کھا گیا سی بول 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 کے حالانکہ چنگا پلا پتا سی کھوش اٹھ کے آیا پگئے آر نہیں کھا دا سی گال بنائی سی نا چھوٹی گال بنائی سی حضرت یوسف فلی سلام تے بارج کے انہ پیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام تے سامنے آ جا کے گال بنا کے پیش کیتی کیوں جی اتنا چھوٹ اتنا چھوٹ وہ چھوٹ پکیا پیا کیوں جی بول بول کے ساری زندگی چھوٹ پک گیا جی کنے پراس ہو جی اسی بارہ ساں اک کتر گیا جی پیڑیا کھا گیا باپ پیڑیا کھا گیا جی پڑا پیڑیا کھا گیا اسے پائی دے سامنے یوسف پیڑیا کھا گیا چھوٹ تو بچنا چاہیے چھوٹ بندہ کوئی چھوٹ گال لگے ان سو دو سو واری ہزار ویری جی چھوٹ نو آم کر دیں اپریل فون منانے والے چھوٹ بولو بولو ہزار دو زار واری چھوٹ بولو گے تو انو چھوٹ سچ لگ نہ لگ جائے سو فیصد اللہ ہنجی انو بھیڑیا کھا گیا سی حضرت یوسف علیہ السلام کئی مرتبہ روئے بار بار آنسوان زبد کر دے رہے بار بار آنسوان زبد کر دے رہے بڑا کی دردناک منظر مگر اگلے خطبے دے اندر پارٹ نمبر الیمن اندر بیان ہوئے گا سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ